میں ساتھ اس وقت اس خوبصورت گراؤنڈ میں اور اس بہت زبدیس میچ کے کوبیٹرز کرنے کے لیے آباد کے وائس چیئرمن جناب عریف شیخانی صاحب موجود ہیں آریف بھائی سب سے پہلے تو کیونکہ آپ عباد کی کھلاری ہیں اور عباد کی ڈشٹ بھی پہنے ہوئے ہیں تو پہلے یہ تو پوچھنا بیکار ہے کہ کونسی ٹیم جیتنے والی ہے ٹیم وہی جیتے گی جو اچھا کھیلے گی اس میں عباد یا عریف عبیب نہیں اس ٹیم پہ عریف عبیب کی ٹیم اچھی کھیل رہی ہے اور انشاءاللہ انہوں نے اسی طرح پرفارم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیت جائیں گے اور انہوں نے تھوڑا سا بھی اس کو لوز لیا تو انشاءاللہ پھر عباد لیون جیتے گی ڈیڑھ سو کا ٹارگٹ ہے اچھا ٹارگٹ ہے اور امید ہے کہ یہ ہم تو چاہیں گے کہ عباد جیتے باقی جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا اور میں یہ کہہ تھا کہ اس قسم کی سرگرمیاں جیسے عباد اور عریف عبیب کا یہ فرنڈلی میچ ہے اور ماہ پاکستان کے حوالے سے عباد نے یہ ترتیب دیا ہے پورا میچ ہوسٹ جو ہیں وہ عریف عبیب ہیں جبکہ اس کا انیشیٹیو جو ہے عباد کی طرف سے ہوا کس طرح سے یہ خیال آیا عباد کو یہ عباد میں ہر سال بیسے یہ ہوتے رہتے ہیں اسی بات نہیں ہے عباد یہ تو کوویڈ کی وجہ سے پچھلے سال اور اس سال تھوڑا پرابلم ہوا تین دفعہ یہ کینسل ہوا مگر اس دفعہ عباد نے تہیہ کر لیا کہ چودہ جشنی آزادی کی خوشی میں یہ میچ کروائے جائے تو عریف عبیب صاحب ہمارے ساتھ ریگولر کوپریٹ کرتے ہیں اور ہم نے کافی میچیزیں کھیلی بھی ہیں اس سے پہلے بھی اور عریف بھائی خود کھیلتے ہیں ماشاءاللہ اس عمر میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو آج وہ بھی اوپننگ کر رہے ہیں ابھی بھی تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس عمر میں وہ ماشاءاللہ کرکٹ کھیلنے ہیں اللہ ان کو اور مزید صحیح دے عباد کی اپنی جو کارکردگی ہے کسی ڈھکیوچی بھی نہیں ہے اور خاص طور پر یہ کھیلوں کی سرگر میں تو اپنی جگہ ہے عباد کی اور لوگوں کو عباد کرنے کے لیے اور لاکھوں عباد لوگوں کو مزید بہتر اور تقویت پہنچانے کے لیے جو قوانین کی صورتحال تھی جن قوانین کو جو ہے وہ ہمارے حکومتوں سے لڑے ہیں وہ عوام کے لیے اس کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر عباد ہمیشہ سے جو نا عباد اپنے ممران کے لیے فائٹ کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ جہاں بھی کوئی بلڈر ہمارے پاس آتا ہے یا اس کے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو کسی بھی دپارٹمنٹ سے ہو چاہے وہ پروول کے حساب سے ہو یا انو سیس کے لیے ہوتا ہے عباد ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا آپ پاس کے بھی ڈسپیڈوڈ ہوتے ہیں کوئی تو ہماری باقاعدہ ہے اس کے آرپیٹیشن کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی مسائل جو ہمارے حل ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عباد بلڈروں کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور پبلک کے لیے تو ہے ہی اور آج کل جو پروجیکٹ بن رہے ہیں اس میں آپ کو نئی سے نئی جدت نظر آئے گی انشاءاللہ اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویشن ہے اس کو بھی عباد کافی آگے لے کر گیا ہے انشاءاللہ امید آئندہ کہ ایک دو سال آپ کو کراچی میں خاص کر کر ایکٹیوٹیز ملیں گی کیونکہ کراچی میں بھی ایکٹیوٹیز کم ہیں دوسری صوبوں کے مقابلے میں خاص کر پنجاب میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ادھر اپروول کے معاملے میں اتنی پرابلم نہیں ہے جو کہ سندھ میں ہیں تو ہماری سندھ گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ اس کے اوپر ذرا نظر سانی کی جائے اور اپروول کا جو پروسیجر ہے وہ آسان کیا جائے بلڈر کو آسانی ہو بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ تھے آریش شیخانی صاحب وائس پریزیڈنٹ وائس چیئرمن آباد کے اور ویہوپسو کے یہ میچ ان کی نیک خواہشات تو یقینی طور پر آباد کے ساتھ ہے کچھ دیر میں دیکھتے ہیں کہ پانسا پلٹ جائے تو کچھ پتا نہیں چلے گا کیونکہ اس وقت تو آرہی 11 کا پلٹا جو ہے وہ بھاری ہے اور شاید میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت اسی لئے تھوڑی سی پریشانی ہے آباد کے کیمپ میں نظر آرہی ہے لیکن ویہوپسو کہ میچ پانسا پلٹے کوئی دیر نہیں لگتی دیکھتے ہیں میچ وہ دیکھتے رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا